بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والسلام علی محمد المصطفی اس قسط میں ہم فتح مکہ کے واقعات کو جاری لگتے ہوئے ہم لاسٹ قسط میں ہم نے جو بات کی حاتم ابن ابی بلتا کا قصہ جس میں وہ خط ان کی طرف سے جو لکھا گیا تھا اس کو ایک طرح سے جاسوسی کے جو مسلمانوں کی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ایک جنرل کومنٹس بھی کی اور اس واقعے کو بھی دیکھا اور اس واقعے کا اختتام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو جن لوگوں نے بدر کی جنگ میں غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بغش دیئے گئے ہیں تو حاتم ابن بلتا کیونکہ ایک بدری صحابی تھے جن نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے ان پر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے نفاق نہیں کیا انہوں نے کفر نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں انہوں نے کہا لیکن کیونکہ یہ بدر کے مجاہد ہیں اس وجہ سے ان کی ساری چیزیں جو کچھ بھی یہ کریں اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کو معاف کر لی بہت انیشل ٹائم تھا بہت مشکل کا وقت تھا اس وقت جن لوگوں نے سابقون جن کو کہتے ہیں تو ان کے لیے خاص یہ مرات اور خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے سب کچھ کیے وہ معاف کر دے لیکن جو جرم کی نوعیت ہے وہ اپنے پاس اپنے تین موجود ہے تو ہر مسلمان کو اس بات کا ہر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں انٹیلیجنس فرام کرنا دی اگر یہ اس سے ہر طور سے جو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی قفت اور کسی قسم کی مسئبت کا باعث بن سکتے ہیں اس سے بہت دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ نفاق اور ارتداد تک کی جو کیفیت ہے اس میں چلا جاتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے بتایا کہ دس ہزار صحابہ کی معیت میں وہ مکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں کئی قبائل شامل ہیں اور تمام مہاجر اور تمام انصار اس کے اندر شامل ہیں اب جب وہ وہاں مکہ کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ کیمپ کرتے ہیں تو رات کے وقت جب وہ جب ان کو اطلاع ظاہر ہے پہنچ جاتی ہے مکہ والوں کو انتظار میں بھی تھے کہ یہ لوگ آئیں گے ضرور تو ان کے جو تین بڑے سردار ہیں انکلوڈنگ ابو سفیان ابو سفیان اور حکیم ابن حزام ایک بدہل ابن ورقہ یہ تین جو لوگ ہیں یہ باہر نکل کے جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے تو کسی بدہل نے غالباً یہ کہا کہ یہ بجنو خوزہ کے لوگ ہیں جو آئیں تو ابو سفیان نے کہا کہ بجنو خوزہ اتنے بڑی تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے ان کی یہ حیثیت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے ابھی یہ باتیں وہ کر ہی رہتے کہ مسلمانوں کے ایک ٹولی جو تھی سکاؤٹنگ کے علیہ آگے موجود ہوں گے انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے گرفتار کر لیا ایک اور وہ یہ ہے کہ اس میں عباس ابن عبد المطلب جو تھے وہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں بہرحال جس طریقے سے بھی وہ یہ تینوں افراد جو ہیں ان کو لائے گیا رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان میں سے جو حکیم ابن حضام اور دوسرے میں نے بتایا کہ بدہل ابن ورقہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ابو سفیان تو کیونکہ ان سے تو خاص طور پر اور بالخصوص یہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ابو سفیان کو جس وقت یہ ابن عباس ابن عبد المطلب لے کے جا رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور انہوں نے ان سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشکی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عباس اس سے زیادہ جلدی جانا چاہتے تھے اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ عمر جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ عمر کی جو طبیعت تھی اس کے ساتھ سے تو جب یہ اس خیمے میں پہنچیں تو عمر عمر نے یہ وہی بات کی کہ اس کا میں سر جو ہے وہ قلم کر دیتا ہوں ابو سفیان کے بارے میں انہوں نے کہا تو عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بنو عدی میں سے ہوتے ہیں بنو عدی عمر کا جو کلین تھا قریش کے جو چھوٹے کلین قبیل ہیں اس کے بعد کلین ہوتے ہیں تو یہ اس کلین سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی اب بنو عدی کا آدمی ہوتا تو شاید تم یہ بات نہ کرتے تو اس کا جواب پھر انہوں نے حضرت عمر نے دیا انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا اسلام اب بات سے انہوں نے کہا تمہارا اسلام اپنے باپ کے اسلام سے بھی زیادہ عزیز ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشی ہوگی وہ میرے باپ کے اسلام لانے سے نہیں ہوگی تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے کوئی ڈسکرمنٹ کر رہا ہوں لیکن یہ جس طرح کا اسلام کے دشمن رہا ہوں جس طرح کی یہ پلاننگ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس کو انہوں نے برملہ اپنی طبیعت کی جو انداز تھا اس کے مطابق بیان کیا درہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی تم صبح آنا اب وہ صبح جب یہ تینوں حضرت ان کو موقع دیا سوچنے کا سمجھنے کا اس کے بعد جب یہ صبح انہوں افراد دوبارہ لائے گئے تو اس میں سے حکیم اور بدیل ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا البتہ ابو صفیان سے ابو صفیان نے جب کچھ نہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو ابو صفیان کے جواب میں یہ بات تھی کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آج وہ ہم کو پروٹیکٹ کرتا یعنی اس کے دل میں جو اللہ کی وحدانیت اور اس اللہ کی جس کو مسلمان مسوادہ اللہ شریک کو کی عبادت کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے الہ فالعالمین تو اس کی صداقت تو اس کے دل میں آگئی تھی لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ تصدیق نہیں کرتے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس نے ابو صفیان نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے دل میں کچھ ابھی ہچ کے چاہت ہے تو جب یہ انہوں نے کہا تو ابباس جو وہاں پر موجود تھے آپ کے چچا انہوں نے اس سے کہا کہ ابو صفیان اس سے پہلے کہ تمہاری تمہاری گردن اور تمہاری جسم کا رشتہ ختم ہو جائے تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ بہتر نہیں کہ اس سے پہلے تم یہ اسلام قبول کر لو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قبولیت کی بھی شہادت دے دی اب یہ وہ شہادت جو بھی تھی بہرحال شہادت توشید رہا ہے کہ جس نے شہادت دے دی وہ دے دی تو ان کو مسلمان کا سٹیٹس حاصل ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے ایٹیٹیوٹ سے ظاہرہ کے اندازہ ہوا تھا کہ ان کے دل میں کچھ شک و شباہت موجود ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو جانے نہیں دو بلکہ ابباس رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ تم فلا پہاڑ کی چوٹی پہ وہ کھڑے ہو جاؤ جہاں سے مسلمان جو جو فوج ہے وہ جائے گی یہ ایک گھاٹی سی تھی جس میں سے وہ جاتے تو وہ سب کا نظارہ جو تھا وہ وہاں سے کرنا ممکن ہو جاتا تھا تو وہ ایک سٹرنٹ جو مسلمانوں کی تھی وہ دکھانا چاہ رہے تھے ابو سفیان کو کہ بھئی یہ this is what we have come with اور پورے عربیہ کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے اب کوئی ہچکی چاہٹ آپ کے ذہن میں اگر ہے تو وہ ختم ہو جانے چاہیے بہرحال وہ وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے اور وہ ایک کے بعد ایک جو قبیلے تھے اپنے ریجمنٹ کے ساتھ وہ آتے تھے اور گزر جاتے تھے وہ پوچھتے تھے ابو سفیان کے یہ فلاں کون ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سلیم کا قبیلہ ہے کوئی آتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ قوضاء کا تو وہ کہتے تھے I have nothing to do with them I have nothing to do with them لیکن پھر ایک جو آیا جو contingent وہ جب آیا تو ان کی نظریں اس پر جم گئے اور اس کو اٹریکٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ انسار مدینہ ہیں اور سعد ابن عبادہ جو تھے وہ اس قبیلے کی اس فوج کی کہ آگے آگے اس کے سردار کی حیثیت سے وہ جانے تھے سعد ابن عبادہ کو جب ابو سفیان نے دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا تو سعد ابن عبادہ نے ایک جملہ کہا انہوں نے ابو سفیان کو کہا ابو سفیان آج وہ دن ہے جس دن جو کعبے کی sanctity ہے جو اس کی حرمت ہے وہ پامال ہو جائے گی مطلب یہ کہ وہ جو ہمارا ایک وہ ہوتا تھا نہ کہ اس میں خون نہیں بہا جائے گا آج وہ چیز نہیں رہے گی تو یہ اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ وہ دن نہیں جس میں آپ کعبے کی عدمت پامال ہوگی بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی عظمت قائم ہوگی اس جگہ پہ اور انہوں نے اس جملے کی وجہ سے سعد ابن عبادہ سے جو جھنڈا تھا جو کمان تھی وہ لے لی اور وہ لینے کے بعد ان کے بیٹے کو اس قبیلے کا اس کنٹینجنڈ کا جو ہے انسار کا وہ سالار بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ ان کے بیٹے کو اس کا سردار بنا دیا جائے سعد ابن عبادہ کی جگہ تو دیکھیں ان کے ذہن میں ایک بات تو یہ تھی کہ قبیلے کے اندر اب ان کے بیٹے کو سردار بنا ایک بھی حکمت کا معاملہ ہے کہ کسی اور کو نہیں بتایا ان کے بیٹے کو ہی بنایا دوسرے یہ کہ ایک جو بڑی جو بات تھی اس میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواہاں ہی نہیں تھے کہ مکہ کی سرزمین میں اس مارکے میں کوئی خون خراب ہو اس کے باوجود کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا ان کے ساتھ ذاتیاں ہوئیں اور جو آٹھ سال پہلے وہ نکالے گئے جس حالت میں نکالے گئے آپ کے صحابہ کے ساتھ بلال کے ساتھ خباب ابن عارت کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا اور اتنی اتنے ظلم کے بعد اب ان کے پاس یہ موقع تھے وہ بدلہ لے لیتے لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل وہ تھی اور یہ صرف ابھی کی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غزوہ فلا اور غزوہ فلا ہم نے ایک دفعہ بتاتے ہیں ان سارے غزوات میں ملا کر جو ٹوٹل کلنگ ہوئی ہے وہ ایک کوئی چھوٹی بیٹل جو آج کل ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے تو یہ ایک ایک امپریشن جو ہے نا کہ یہ مثلا بہت خون خطر بلکل نہیں ہے اور مکہ کی فتح کے دران تو بہت ہی مائنر سا وہ ہوا ہے اس کی بھی ایک فیخہ کے اندر اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنٹینجن دے کے ایک دوسری طرف سے ایک وادی سے مکہ میں داخل کیا اور ان کو تھوڑا سا ریزسٹنس ملا جس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے کفار کے تو وہ وہ ایک ایک ایسا ہے واقعہ جس کے نتیجے میں لوگ جو فقہ ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا پیس فل ٹریٹی کے ذریعے یہ مکہ فتح ہوا یا پھر خون خرابے کے اور فوج کی کشی کے اس پر فوج کیونکہ دونوں کے کانسیکوینسز مختلف ہیں اگر فوج کے ذریعے فتح کیا جائے کوئی جگہ تو اس کی پوری پراپرٹی اور ایون وہ لوگ جو ہیں مسلمان فوج کے غلام اور ان کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی ماہدے کی تحت ہوا تو اس ماہدے کی شکروں کے حساب سے ان کو ٹریٹ کے جاتے ہیں اور وہ بہت بہتر بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے کئی اور معاملات میں دیکھا تو یہ ایک چھوٹی سی ایک اسکرمش ہوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو اور مسلمان جو ہیں وہ مکہ کے اندر داخل ہو بتایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ اس کر و فرق کے ساتھ جو کوئی عام بادشاہ ہو تو ویسے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھوکے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو گردن تھی وہ اونٹنی کی جو کوہان ہے اس سے جا کے مل رہی تھی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے جو بجائے اس کے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کمانڈر ہوں اور اتنی بڑی فتح میں نے کر لی ہے آٹھ سال میں نے باہر رہنے کے بعد دوبارہ اپنے جگہ جو جیسے کہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے جو فاتحہ ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ اس سے بلکل مختلف تھا اور پھر ہر طرح کی کلنگ کو آوائیڈ کرتے ہوئے ایک پیسفل انداز میں مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دوبارہ جو ہے وہ قبضے میں آگیا پھر وہاں پہ جو کچھ اور واقعاتے ہو ہم آگے دیکھ لیں گے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیولکم علیساء للمومنین والمومنین السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ